پاکستان میں فیٹی لیور کی بیماری کا مسئلہ روز بڑھتا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا سراعت ہیں اس کے بارے ہوں آج بات کریں گے لگتا ہے بازار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی میرا نام ڈاکٹر وقاس شبیر ہے فیٹی لیور کیوں ہماری پاکستانی سوسائیٹی میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات اور کیا سرات ہیں سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور کی ہماری سوسائیٹی میں بڑھنے کی ایک تو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ہمارا بڑا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جس میں ان ایکٹیوٹی ہے ایکسرسائز اور اس کے ریلیٹڈ جتنی فیزیکل ایکٹیوٹی ہے وہ کام ہو گئی جس کی وجہ سے فیٹ اکومولیشن یا چربی کا کٹھا ہو جانا باڈی میں وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو ہماری ہیبیٹس ہیں اس میں فرائیڈ چیزیں اور ساتھ میں جو غیر سہتمندانہ ہمارے کھانے پینے کی طور طریقے ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری میں دن و دن اضافہ ہو رہا ہے اس بیماری میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جو شگر کے مریض ہیں ڈائیوٹیز کے مریض ہیں ان میں بھی یہ اضافہ بہت زیادہ ہے ان فیکٹ نارمل لوگوں سے آلموسٹ ڈبل جو فیٹی لیور کی بیماری ہے ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے ایک اور اہم وجہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس ہول سپیکٹرم آف ڈیزیز میں آتی ہے وہ میٹابولک سنڈروم ہے فیٹی لیور کی بیماری بالکل اکیلے اس طرح سے اگزیسٹ نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی ہیں جو ایک ڈیزیز سپیکٹرم میں آتی ہیں جیسے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا بلڈ شگر کا بڑھ جانا اس کے ساتھ ساتھ کلیسٹرول کا جسم میں اور خون کی نالیوں میں بڑھ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسٹڈ کا بڑھنا اور موٹاپا یا پیٹ میں چربی کا آنا یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ ساری وجوہات ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں جس کی ویسے مریضوں میں فیٹی لیور کی بیماری کا اضافہ ہو رہا ہے اب اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں فیٹی لیور کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائلنٹ بیماری ہے لیکن اس کے وجوہات جیسے میں نے بات کی کہ موٹاپا ایک ایسی چیز ہے جس کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جیسے کہ پیٹ میں چربی ہوتی ہے اسی طرح جگر کے گرد بھی چربی گٹھی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے تھکاوٹ بے چینی ایریٹیشن اور پیٹ میں ڈسکمفرٹ ہونا پیٹ کا پھولنا یا درد ہونا بلکل پسلیوں کے نیچے رائٹ سائیڈ پہ یہ اس کی کچھ علامات ہیں جو کہ فیٹی لیور کے مریض جسے سفر کرتے ہیں تو اس سے ہم کیسے اس کو بچ سکتے ہیں اس کے لیے بچاؤ کے کچھ طریقے یہ ہی ہیں کہ ہمیں لائف سٹیل کو چینج کیا جائے روزانہ واک کی جائے ایکسرسائز کی جائے اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو حیبٹس ہیں اس کو موڈیفائی کیا جائے جتنے بھی تیل والی چیزیں ہیں فرائیڈ چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے شگر خاص طور پر ایک ایسی چیز ہے جو ہم جنرلی ہر چیز میں یوز کرتے ہیں چاہے وہ مشروبات ہوں یا کھانے پینے میں شگر کا استعمال ہو تو چینی اور شگر اس کا استعمال عام کھانے میں اور ڈیلی لائف میں کم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایکسیسیف شگر باڈی میں جا کے اگین فیڈ میں ہی کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے اور وہ فیٹی لیور ایک تو پریونشن میں بھی ہیلپ کر گا اس سے بچاؤ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے اس طرح وزن کو کنٹرول کرنا سب سے امپورٹن ہے جو بھی فیٹی لیور سے سفر کر رہا ہے اس میں جو ایک سب سے ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہے وہ ویٹ لاز ہے تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے فیٹی لیور کا ہے وہ کم از کم آٹھ سے دس فیصد ویٹ میں کمی کرے اور اس میں جنرلی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک سے دو پاؤنڈز پر ویک سے اور پھر ٹارگٹ لیول کو اچیب کریں گے تو فیٹی لیور کو ریورس بھی کیا جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسنز بھی ہیں جو بعد میں استعمال کی جا سکتی ہیں وہ ہر مریض کے لیے ڈیفرنٹ میڈیکیشنز ہیں جو کہ استعمال ہو سکتی ہیں لیکن الٹی میٹ اس کا جو طریقہ علاج ہے وہ لائف سٹائل کی موڈیفکیشن ہے وزن میں کمی ہے اور کھانے پینے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے فیٹی لیور ڈیزیز سے مکمل طور پر چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتے ہیں اور اب اس پارٹ میں ہم فردر جو بات کریں گے وہ اس کے اسرات کے بارے میں ہیں کہ فیٹی لیور اگر لانگ ٹرم میں رہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر فیٹی لیور بہت عرصے کے لیے رہے جیسے کہ تس سال پندرہ سال کے لیے تو الٹی میٹلی اس سے جگر کا سکڑا ہو سکتا ہے جس کو لیور سیروسز کہتے ہیں اور فیٹی لیور سے پہلے عام طور پر خون کے ٹیسٹوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خون کے جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام زبان میں کہ جگر کی سوزش ہو جاتی ہے سوزش کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں سکڑا ہو شروع ہو جاتا ہے جگر کا اور الٹی میٹلی کچھ لوگوں میں فیلیر آف لیور اور لیور ٹرانسپلانٹیشن کی بھی نوبت آجاتی ہے اپنے لائف سٹائل سے اور باقی موڈیفکیشن سے اس سے بچ سکتے ہیں اور ٹائم لی اگر اس کو ریورس کر لیا جائے تو اس کے جتنے بھی محلک اثرات ہیں اور پیچیدگیاں اس سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کو فیٹی لیور کے بارے میں کوئی مزید معلومات چاہیے تو آپ اس پوست کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ آن لائن یا فیزیکل کانسلٹیشن چاہتے ہیں تو پھر آپ مرحم.com کے ثروب اپوائنٹمنٹ بوک کر سکتے ہیں مرحم.com کے ثروب اپوائنٹمنٹ بوک کر سکتے ہیں